رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے مسائل کے بعد اب تکبیرِ علا کے علاوہ نماز میں رفع یدین نہ کرنے کا بیان رفع یدین دو لفظوں کا مجموعہ ہے ایک رفع کا مطلب ہے اٹھانا رفع یدین کا مطلب ہے دونوں ہاتھ چنانچہ رفع یدین کا مطلب ہوا دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اور رفع یدین سے مراد نماز کی حالت میں تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لوہ تک اٹھانا وطر اور ایدین کی نماز کے علاوہ عام نمازوں میں صرف تکبیرِ تحریمہ کہتے وقت ہی رفع یدین کرنا مسنون ہے اور یہ مسئلہ آج کا نہیں زمانہِ صحابہ سے مختلف ہی ہے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض صحابہِ کرام رفع یدین کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے مجتہدینِ امت میں بھی اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے امامِ آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ترکِ رفع یدین والی روایات کو راجح قرار دیا اور کئی صحابہِ کرام کا معمول ترکِ رفع یدین کا تھا کیوں کہ یہی عمل حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا احناف کے نزدیک ترکِ رفع یدین ہی سنت ہے اس پر میں اب احادیث ارز کرتا ہوں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ قال قال صل مع علی رضی اللہ تعالی بالبسرت فقال ذکرنا حاذر رجل صلاتا کنا نسلیہ معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر انہو کانا یکبر کلما رفع وکلما وضع رواہ البخاری اس روایت کو امام بخاری کے لعبا امام بہیکی نے سنن کبرہ کے اندر اور امام بزار نے اپنے مسنت کے اندر بھی اس کو نکل کیا ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے حضرت علی المرتضی شریف خدا کررم اللہ وجہہو الكریم کے ساتھ بسرہ میں نماز پڑھی تو انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ جب بھی اٹھتے اور چھکتے تو تکبیر کہا کرتے تھے یہ نماز کس کی ہے حضرت علی المرتضی شریف خدا کی حضرت علی کون ہے جو حضور کے وسال کے وقت وہاں پہ موجود تھے جو حضور کی آخری نمازوں میں بھی حضور کے ساتھ تھے جنہوں نے حضور کو غسل دیا جنہوں نے آپ سرکار کو روز انور کے اندر بھی اتارا حضرت علی وہ تھے علی نماز غلط پڑھے گا میری سمجھ میں نہیں آتا روایت بخاری شریف کی ہے جتنے بھی لوگ اس بات پر سختی کرتے ہیں اور اس بات پر کہتے ہیں جی رفعہ یدین کے بغیر نماز ہی نہیں تو لاؤ فتوہ حضرت علی تے حضرت علی دی نماز ہی نہیں فتوہ لگا دو ٹھوک کے لگاؤ جو صحابہ رفعہ یدین نہیں کرتے تھے ان کے نماز نہیں لگا ماندہ پتریں تلاک ویخ ہم بھی دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنی چورت ہے صرف عوام کو گمرہ کیا ہوا ہے لوگوں کو پٹکانے کے لئے اسی بھی سدھی بودھی قوم اسی پڑھنا تھے ہے نہیں تسانو جتے مرضی تو سیلا دے اگلی حدیث پاک بھی متفقن علیہ ہے بخاری مسلم کی دونوں کی حدیث پاک ہے یہ روایت مسلم شریف کے اندر بھی ہے یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے یہ روایت کو امام نسائی نبی نکل کیا ہے اس روایت کو امام احمد نے بھی نکل کیا ہے اس روایت کو امام مالک نے اپنے موتا کے اندر بھی نکل کیا ہے امام تحاوی نے شرامانی آسار کے اندر بھی نکل کیا ہے حضرت ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے جب وہ جھکتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے جب وہ نماز سفارق ہوتے تو فرمایا تم میں سے میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتی یہ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے اور یہ کہتے ہیں میری نماز کون سی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ مشابہ ہے حضرت ان مطرف ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پاک بھی بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے اس کو امام بخاری اور مسلم کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر بھی نکل کیا ہے حضرت مطرف ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے مل کر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی جب انہوں نے سجدہ کیا تو تکبیر کہی اللہ اکبر تکبیر کا مطلب اللہ اکبر جب سر اٹھایا تو تکبیر کہی جب دو رکھتوں سے اٹھے تو تکبیر کہی جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا انہوں نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کروا دی ٹھیک ہے نہیں یا فرمایا انہوں نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھائی ہے ہم تو ظاہری بات ہے حضرت علی کے ماننے والے ان صدیق کے ماننے والے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ہم نہیں کر رہے نی جی تو ہمیں لوگ ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے جرم عظیم کر دی ہوئے 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 اور ساٹھے سننی بھی تلکے پھر دینے ساٹھ ساٹھ سال انہوں نے رفعیدین کو نہیں کیتا انہوں نے پتہ نہیں کسے نے انہوں نے دماغ پا دیتا انہوں نے شروع ہو گئے پہلے تسی پاگل سو یا ہون پاگل ہو گئے پہلے غلط نماز ہے پھر ساٹھ سال تم نے نماز غلط پڑھ گی رفعیدین کے بغیر پڑھ گی ساریاں پڑھو واپس چلو شاواش ہاں ساریاں دوبارہ دور آؤ اب رفعیدین کیوں شروع کر دیا پاگل لوگ تحقیق کرنی پڑھنا ہے ایک حدیث پاک انشاءاللہ پھر آگے طویل حدیث پاک انشاءاللہ یہ میں حدیث پاک یہ وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک کوئی ایسا عمل نہیں کر رہی جس عمل سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہو حضور کی آخری نماز کس نے دیکھی حضرت علی نے دیکھی کہ میں نے دیکھی حضرت علی نے دیکھی انہوں نے ان کے پیچھے پڑھی تو حضرت علی والمرتداشرِ خدا ہمیں غلط سبق دیں گے عبداللہ بن عمر نے پڑھی کیا وہ ہمیں غلط سبق پڑھائیں گے صرف اتنا بتا دیں اگر رفعہ یدین کے بغیر نماز نہیں ہے تو فتوہ لگاؤ جس بھی ماں کے لال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک رفعہ یدین کے بغیر نماز پڑھی اس کی نماز نہیں بتمیز لوگ ہیں جہل لوگ ہیں انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں یہ فتوہ کہاں تک جائے گا یہ جائے گا جنابِ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی تک حضرت علی کہہ رہے ہیں وہ آخری دم تک موجود تھے وہاں پہ گھر میں موجود تھے مثالت کے وقت آپ سرکار کے جس ہمیں انور کے پاس موجود تھے مزارِ انور میں اتارنے والے تھے ہمیں حضرت علی غلط سبق پڑھائیں گے بڑے تاجعب کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے جی جو دین کے مسائل ہیں ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا ابا مولانا